اس وقت میرے مولا کے دونوں ہاتھ کمر تک آگئے اور فنمایال آن انکسرت زہری اب میری کمر ڈوٹ گئی عجر کمان اللہ عزدار و زندگی کی خبر نہیں اگلا محرم پتہ نہیں کون دیکھے آج سات محرم کا دن ہے آج پوری دنیا میں مولا عباس کا ماتم کیا جاتا ہے وہ سقائے سکینہ وہ حجاب زینب وہ علمدار حسینی عزدار و بار بار آتے ہیں مولا حلی من رخصہ مولا کیا مجھے اجازت ہے مولا فرماتے ابباس تجھے کیسے اجازت دوں انتہاں ملو لیوائی تو تو میرے لشکر کا علمدار ہے جو ہی یہ جملہ کہانا مولا ابباس نے اور تو کچھ نہیں کہا دائیں بائیں دیکھا اور کہا مولا جس لشکر کا میں علمدار ہوں وہ لشکر کا وہ لشکر کہاں ہے جہاں میرا لشکر چلا گیا وہیں مجھے بھی جانے دو اب میرا دل میرے سینے میں تنگ ہو رہے مولا میں اپنی زندگی سے تنگ آ گیا ہوں مولا میں اس طرح آپ کو اکیلا نہیں دیکھ سکتا مولا مجھے اجازت دے دو فرمایا غازی تجھے کیسے بتاؤں جب تک تو زندہ ہے پردے داروں کے مان سلامت ہے جب تک تو زندہ ہے پردے دار بی بیوں کو حوصلہ ہے غازی تیرے بعد ان کی چادروں کی حفاظت کون کرے گا ازاداروں میں کس کس جملے کو بیان کروں آ گئی سکینہ اپنے چچا کی سفارشی بن کے روایت کہتی ہے مولا عباس کے علم میں سکینہ نے اپنی خالی مشک کو باندھنا شروع کیا آج بھی جاؤ خدا نصیب کرے مولا عباس کی زیارت مولا کے حرم کے سامنے مولا کا علم لگا ہے جہاں سکینہ کی مشک بندی ہوئی ہے یہ ہے سخائے سکینہ جب سکینہ نے سفارش کینا کچھ وقت فرمایا ہاں غازی اگر جاتے بھی ہونا ان پیاسے بچوں کے لیے پانی لاؤ آپ کے بعد ان بچوں کو پانی کون پلائے گا عباس دلاور جانے کے لیے آمادہ ہوئے حسین تو جانتے تھے نہ میرا غازی جائے گا تو اب لوٹے گا نہیں فرمایا غازی اتنی جلدی نہ کر پہلے خیموں میں چلا جا پردہ دار بی بیوں کو مل لے عزادارو اب جو عباس آئے پردہ دار بی بیوں کو سلام کیا خدا گواہ میں کتاب میں یہ جملہ پڑھ رہا تھا کہ عباس دلاور کو فرمایا زینب کبرانے عباس میرے سامنے بیٹھ جا عباس بیٹھ گئے فرمایا عباس آج میں تجھے وہ بات بتاتی ہوں جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی عباس میں چھوٹی سی بچی تھی اپنے بابا علی کے پاس بیٹھی تھی ایک مرتبہ میرے سر سے میری چادر ہٹی میرے بابا نے میرے بالوں کو اور سر کو چومنا شروع کیا پھر میری کلائیوں کے بوسے لیے اور میرے بابا علی نے رونا شروع کیا میرے بابا علی نے رونا شروع کیا میں نے کہا بابا روتے کیوں ہو میرے بابا نے رو کے کہا زینب تیری چادر لٹ جائے گی زینب تیرے ہاتھوں میں رسیاں بدھے گی زینب تو قیدل بنے گی عباس جب سے میرے بابا نے مجھے کہا میں سوچتی تھی میرے تو اٹھارہ بھائی ہے اور میرا تو عباس جیسا بھائی ہے مجھے کون قیدن بنائے گا غازی تو جا رہا ہے مجھے یقین ہو گیا اب میری چادر بھی لٹے گی اب میری چادر بھی لٹے گی اب میں قیدن بھی بنوں گی ہائے عباس چلے ہیں عباس چار ہزار کپے راہ دریائے فرات کے گھاٹ پے اکیلہ عباس ایک تلوار ایک نیزہ ایک علم اور سکینہ کی خالی مشک غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مولا حسین نے عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دی نہ میرے بھائی خودکشی اسلام میں حرام ہے مولا نے دفاعی جنگ کی اجازت ضرور دی تھی لیکن مین حکم تھا پانی لانے کا ازاداروں عباس دلاور نے بڑی جنگ کی چار ہزار بھاگ رہے تھے اکیلہ عباس دریائے کے گھاٹ پے قبضہ جمع رہا تھا کئی کٹ گئے کئی بھاگ کے چلے گئے مولا نے عباس نے دریائے کے گھاٹ پے قبضہ جمعیا سکینہ کی مشک کو پانی سے پر کیا پانی ہاتھوں پے اٹھایا کیا اسی پے قبضہ یزید ہے پی تو سکتا ہوں مگر وفا سے بائید ہے یہ کہہ کہ مولا نے دریائے کا پانی دریائے کے موہ پے بے مارا پیاسا تو ہوں پی بھی سکتا ہوں لیکن جس کا حسین جیسا سردار پیاسا ہو وہ پانی کیسے پی لے لکھنو کے حالے میں دین نے اپنی کتاب میں یہ جملہ لکھا میرے مولا عباس نے اپنے گھوڑے کو کہا رہوار تو پانی پی لے رہوار نے کہا جب تک حسین کا گھوڑا پیاسا آجروں کو ملو اللہ میں بھی پانی نہیں پیوں گا اے مولا تیری وفاؤں پے قربان سکینہ کی مشک کو پانی سے پر کیا مولا نے دائیں کندھے پے مشک ڈالی سوار ہوئے گھوڑے پے ہاتھ میں نیزہ لیا نیزہ اس کے ذریعے فوجوں کو ہٹانے لگے رخ خیمے کا کیا ازادارو ادھر ابن سعد ملون خدا لانت کرے اس کمینے پہ اس کمینے نے آڈر دیا چاروں طرف سے مل کے حملہ کرو حسین کے خیموں میں پانی کا ایک کترہ بھی نہ پہنچے اگر پانی پہنچ گیا ہماری بقایا فوج کے لیے علی کے دو بیٹے کافی رہیں گے ایک حسین ایک عباس ازادارو عباس کا جلال اتنا تھا کوئی مولا کے قریب نہیں آتا دور کھڑے ہو کے تیر چلانے لگے چار ہزار کمانے کڑ کی چار ہزاروں کا چار ہزار تیروں کا اکیلا نشانہ تھا مولا عباس علی کا پیاسا شیر بدن پہ لیتے رہے تیر ایک کمینے نے چھپ کے وار کیا میرے مولا کا دائیں بازو کٹ کے کھاکے کربلا پہ گر پڑا جلدی سے مشک کو بائیں بازو میں لیا واللہ انکتا تم یمینی انی احامین ابدا اندینی فرمایا تم نے میرا دائیں بازو کلم کر دیا مجھے کوئی پروا نہیں جب تک زندہ رہوں گا اپنے دین کی حمایت کروں گا اپنے امام مولا کا دفاع کروں گا عزادارو آگے بڑے ایک کمینے نے چھپ کے وار کیا میرے مولا کا بائیں بازو کٹ کے کھاکے کربلا پہ گرا وہ دونوں بازووں کے مقام سے خون کا پرنالہ جاری ہوا مشک کا تسمہ موہ میں لیا سکینہ کی مشک پہ جھک گیا غازی عزادارو ادھر سے تیر آتے ہیں مشک پہ لگنے والے تیر کو عباس اپنے جسم پہ لے لیتے ہیں کہتے ہیں میں مر جاؤں مجھے پرواہ نہیں ہے یہ پانی سکینہ تک پہن جائے تیر دو چار نہ تھے تیر تھے چار ہزار ایک تیر آکے سکینہ کی مشک میں لگا ادھر پانی بہنے لگا ادھر غازی کی آنکھوں سے آنسو جھ آج رکو ملاللہ اللہ تیرا پرسہ قبول کرے شرم نہ کر کوئی عزادار شرم نہ کرے یہ شرم کے دن نہیں ہے یہ گریہ کے دن نہیں ہے یہ ماتم کے دن نہیں ہے مولا کی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے سکینہ تیرا چاچا وعدہ پورا نہیں کر سکا عزادارو ایک تیر آیا جو سیدھا آکے میرے مولا کی آنکھ میں لگا او میں کیسے جملہ پڑھوں ہمیں اگر آنکھ میں تنکا بھی چپ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے ہمیں اگر کانٹا لگ جائے کیسے نکالتے ہیں ہاتھ کے ذریعے یہ اس کی آنکھ میں تیر لگا جس کے دونوں بازو نہیں تھے کیا کرے ام البنین کلال عجروں کو ملال مولا نے کئی بار سر کو جھٹکا دیا تاکہ آنکھ میں لگا ہوا تیر نکل جائے تیر آگے چلا گیا تھا جو جھٹکنے سے تیر نہیں نکلا او میرے مولا میں آپ پہ قربان اب مولا نے دونوں گھٹنوں کو ملایا سر کو چھکایا تاکہ دونوں گھٹنوں کو ملا کے آنکھ والا تیر نکالے اب جو غازی نے سر چھکایا ایک ظالم نے لوہے کا وزنی گرز مارا او میرے مولا کا سرے سے کھل گیا جیسے کاری قرآن کھل گیا آج رکھو ملاللہ جیو غازی کے مرید سار ہر بندہ رو رہے ہر بندہ ماتم کر رہے لیکن میرا دل میں سیدوں میں اتنے گریئے پہ راضی نہیں ہوتا آؤ اتنا بلند رو کہ علی راضی ہو جائے کہو یا علی تیرے لال کے ارمان آج رکھو ملاللہ رو بلند آواز اپنی آوازوں کو بلند کرو آئیو میرا مولا غازی میرے مولا کے سر میں کبھی نینے لوہے کا وزنی گرز مارا میرے مولا کا سر کھل گیا یہی وجہ سنتے ہونا ہر شہید کا سر نیزے پہ تھا مولا کا سر نیزے پہ نہیں تھا علماء ایک وجہ بتاتے ہیں دوسری وجہ کوئی کوئی بتاتا ہے علماء فرماتے ہیں دوسری وجہ یہ تھی مولا کا سر زخمی اتنا تھا نیزے پہ ٹکتا نہیں تھا آج رکھو ملاللہ نیزے پہ ٹکتا نہیں تھا کپڑے میں باندھ کے گھوڑے کی گردن میں لڈ گا آج رکھو ملاللہ جو ہی مولا کا سر کھلا بازو تو پہلے نہیں تھے جرس میں تیر لگ چکے تھے سکینہ کی مشک کا پانی بے گیا تھا اب مولا زین پہ جنبل نہیں سکے آواز علیکہ السلام یا باب دلہ اکبر کا بابا میرا آخری سلام مولا نے فرمایا غازی میری کمر ٹوٹ آج رکھو ملاللہ جی ساتھ محرم کا ماتم مولا نے فرمایا غازی میری کمر ٹوٹ گئی غازی میری تدبیریں کم ہو گئی غازی جاگ میرا دشمن مجھے تانے بے رہائے میرا دشمن مجھے کہتا ہے کہاں گیا تیرا غاز یا حسین یا حسین پرسا دو مولا حسین کو آج رکھو ملاللہ او میرا دشمن مجھے تانے دے رہا ہے گرتا پڑتا غریب کربلا وہاں یا جہاں غازی ایڑیاں رگر رہا تھا مولا کا سر اٹھا کے مولا نے جھولی میں رکھا اب باز کہنے لگے مولا میرے بازو ہوتے میں آپ کو زحمت نہ دیتا مولا میری مجبوری ہے میرے بازو نہیں ہے مولا زحمت کرو میری آنکھ میں تیر لگا ہے تیر نکالو میری دوسری آنکھ میں خونے مولا میری آنکھ ساف کرو آخری بار غریب کا چہرہ دیتا آخری بار اپنے مولا کی سار مولا تیری وفاؤں پہ کروال مولا نے تیر نکالا دوسری آنکھ کو ساف کیا مولا نے جی بھر کے حسین کو دیکھا آنکھ میں آنسو آگے فرمایا غازی روتا کیوں ہے فرمایا مولا اس لیے روتا ہوں میں نے زین چھوڑی آپ نے میرا سر جھولی میں رکھا مولا جب آپ زین چھوڑو گے کون ہوگا جو آپ کے سر ہائے حسین آج رکم اللہ کون ہوگا جو آپ کے سر اٹھائے گا ہائے میرا غریب ویروڑ آج رکم اللہ آج رکم اللہ لمبی زندگی دے اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوا غم مولا کے آزادار و مولا نے بڑی کوشش کی غازی کا جنازہ اٹھائے لیکن مجھے تم بتاؤ آزادار جو بیٹھے ہو جو اکبر کا جنازہ نہیں اٹھا سکا تھا اکیلا نہیں اٹھا سکا تھا غریب وہ غازی کا جنازہ کیسے اٹھاتا چونتیس سال کا کڑیل بھائی ستاون سال کا بڑا حسین نہیں اٹھا سکا حسین دوسری وجہ علماء نے لکھی غازی نے کہا مولا میرا جنازہ خیموں میں نہ لے جاؤ وہ مجھے تیری سکینہ سے شرم آتی ہے وہ میں پانی والا وادہ آج رکم اللہ زندگی کا پتہ گوئی نہیں ادھر خیموں کا منظر کیا بیس بچے پیاسے بچے ہاتھوں میں خالی جام لے کے لائن بنا کے کھڑے تھے ان کے آگے حسین کی بیٹی سکینہ تھی کہتی تھی میرا چاچا آنے والا ہے ابھی پانی لائے گا تمہیں پانی پھلاؤں گی اب جو دیکھا خالی علم لے کے غریب خیموں کا پانی پانی پھلاؤں گی